تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا واقعہ کافی خوفناک ہے جو ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا آئیے آج کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں یہ واقعہ ہمارے ساتھ تا پیش آیا جب سسر کے فوت ہوتے ہی جیٹ اور جٹھانی نے گھر فروخت کرنے کی ٹھان لی اس گھر میں ہم سب اکٹھے رہتے تھے بڑا بھائی ہونے کے ناتے انہوں نے اپنی بات بلاخر منواحی لی مکان فروخت کا ڈالا اور ہمیں جو رکمیلی بہترین علاقے میں گھر لینے کے لیے ناکافی تھی مکان کی تلاش الگ بڑا مسئلہ تھا برائی فروخت مکان تو بہت دیکھے مگر موضوع رہائشگاہ کا ملنا انتہائی کٹن ترین مرحلہ تھا دو دن سے پراپٹی ڈیلر نے کئی گھر دکھائے ایک گھر میرے شوہر کو بہت پسند آیا مجھے کہا تم بھی ساتھ چل کے دیکھ لو اور امہ کو بھی ساتھ لے چلو جب پہلی بار میں نے اس مکان کو دیکھا تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوا کیونکہ وہ گھر شہر سے کافی دور ایک الگ تلکسی کالونی میں تھا مکان جتنا شاندار اور مضبوط تھا مالیت اس حساب سے بہت کم تھی میرے شوہر کو اس وجہ سے بھی اس گھر کو خریدنے کی بڑی چاہتی ہاں بولو سائدہ اب کیا کہتی ہو خرید لیں اس گھر کو راہیم نے گھر کو دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا عبادی سے کافی دور ہے یہ گھر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھر بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو دیکھ کر عجیب سی حیبت محسوس ہوتی ہے اس گھر کے بڑے بڑے کمرے انچی چھتیں پتریلی ٹھوس دیواریں سرخ انٹوں سے بنی چار دیواری مگر خاموش سہن عجب قبرستان جیسا محول پیش کر رہا تھا ارے نہیں یار رہنے کا مزہ تو اسی گھر میں آئے گا راہیم نے میرا مزاق اڑایا ایسا مزہ الگ تلگ اور پرسکون جگوں پر رہی تو ہوتا ہے اور شہر سے دوری کوئی بڑی بات نہیں ہمارے پاس گاڑی ہے نا اور تم کونسا روزوز گھر سے باہر نکلتی ہو میری ساس جو قریب کڑی ہم دونوں کا اندازے گفتگو سن رہی تھی آگے بڑی اور بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھتے بولی رہیم بیٹا میری مانو تو گھر خریدنے سے پہلے کسی مولوی کو ایک بار ضرور دکھا لو میں نے ساس کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے ہان کر دی پندرہ دن کے اندر ہم سمان سمیت اس گھر میں شفٹ ہو گئے پانچ کمروں پر مشتمل وہ گھر ہمارے خوابوں کی تعبیر تھا ہماری گلی میں ابھی دو ہی گھر بنے تھے باقی گلی میں پلوٹس ٹکڑوں کی صورت میں چھوڑ دی گئے تھے جبکہ دوسری گلی خوبزورت مکانات سے مکمل ہو چکی تھی بچوں کے سکول بھی زیرہ دوڑ نہ تھے اور خریداری کے لیے مارکٹ بیس منٹ کے فاصلے پر تھی ضروریہ زندگی کی تمام سہولیات میں یسر ہونے کے باوجود مجھے یہ بات آزم نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہماری گلی میں صرف دو گھر بنا کر چھوڑ دیئے گئے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرا گھر ابھی تک خالی پڑا تھا نہ اسے کسی نے رینڈ پر دیا اور نہ ہی اسے فرخت کیا گیا تھا ایک رات میں سو رہی تھی اور میں نے خواب میں دیکھا ایک عجیب سی بستی تھی جہاں پیلے اور زرد رنگ کے چھوٹ چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے ان کے درازوں پر عجیب سی شکلوں والی عورتیں کھڑی تھی ان کی آنکیں غیر ممولی طور پر چمکیلی اور نوکدار تھی یہاں کیوں آئی ہو لمبے مو والی ایک بڑی عورت مجھے دیکھ کر چلائی اس کے چہرے پر جا بجا جریوں نے آہاتہ کیا ہوا تھا گھردرے لمبے بال اس کی پشت پر سامپوں کی منند لہرا رہے تھے اس کی ناک بھی ضرورت سے زیادہ لمبی تھی میں حق لائی یہ سامنے میرا گھر ہے اور میں وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں یہ ہماری جگہ ہے دروازے پر کھڑی دوسری عورت بیانک انداز میں چلائی اور یک دم آگے بڑھتے ہوئے اپنی خون خار نگاہیں مجھ پر گھاڑ دیں میں سہم کر پچھے ہٹی میرے چہرے پہ ہوایاں اڑ رہی تھی نور بانو رک جا اس بڑی عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا وہ شاید مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑی تھی اور پھر یک دم رک گئی اطلش بی بی ہم پہلے ہی ان لوگوں سے کافی نقصان کروا چکے ہیں اور اب مزید برداشت نہیں کریں گے بہتر ہوگا یہ لوگ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں وہ عورت کافی غصے میں بول رہی تھی ہاں میں دیکھتی ہوں تم چپ رہو اس بڑی عورت نے اس عورت کو سختی سے ٹوکا دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ ابھی ہم تمہیں پیار سے کہہ رہے ہیں زد کروگی تو پھر ہم اپنی قوم سے تم لوگوں کو نہیں بچا پائیں گے پھر وہ بڑی عورت مجھے خوفناک نظروں سے دیکھنے لگی وہ بڑی عورت اتنی خوفناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی ارے کیا ہوا میرے چیخنے پر رہیم ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھے لگتا ہے تم نے کوئی ٹرونہ خواب دیکھا ہے پھر جیسے میں غنودگی میں ہڑ بڑھائی کب سوئی میں نہیں جانتی مگر صبح صبح رہیم کے ساتھ میری ساس بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی کیا وامی میں نے حیرت سے اپنی ساس سے پوچھا رات بار رہیم کے ساتھ میں تیری چار پی کے ساتھ لگی تمہاری باتیں سنتی رہی رات کس دنیا میں گئی تھی تم جہاں تجھے پریان اور چڑھلے نظر آ رہی تھی ساس نے گورتے ہوئے مجھ سے پوچھا پریان چڑھلے مجھے شدید حیرت ہوئی ہاں پریان اور چڑھلے ساس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا امی جانے دیں شاید یہ خواب میں ڈرگی تھی مجھے لگتا ہی اسے یاد نہیں رہیم نے میرا دفاع کرتے ہوئے امی کو بھیلائیا حیرت کی بات یہ تھی کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا مجھے صرف وہ خواب یاد تھا اور نیند میں میں کیا کیا بولتی جا رہی تھی مجھے نہیں بتا تھا یہ سب کچھ رہیم اور میری ساس نے مجھے بتایا اگلی رات پھر میں نے ایک خواب دیکھا تم سے کہا تھا نا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ لگتا ہے تم لوگوں کو سبق سکھانا پڑے گا زرد لباس میں ملبوس وہ ستر اسی سالہ عورت مجھے گھورتے ہوئے بول رہی تھی اگر تم لوگوں نے یہ گھر خالی نہ کیا تو تم لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا پھر اگلی صبح اس گھر میں عجیب قسم کی حرکات شروع ہو گئیں کبھی کچن سے برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتیں تو کبھی سیڑھیوں پر کسی کے اترنے اور چڑھنے کی آوازیں آتیں تین دن ہو گئے تھے میرے موہ سے رٹے رٹائے جملے تواتر سے جاری تھے کہ ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا رحیم کے ساتھ میری ساس بھی کافی پریشان تھی میں جب بھی سوتی تو وہ عورتیں میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہتی کہ یہ گھر خالی کر دو ورنہ تم لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا ایک دن دوپہر کا وقت تھا میں کچن کا کام کر کے اپنے کمرے میں چلی گئے پھر مجھے کچن میں برتن گرنے کی آواز آئی جب میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں گئی تو وہ بھوڑی عورت وہاں کھڑی میری طرف خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو اب سبق سکھانا ہی پڑے گا تم لوگ ایسے بحث نہیں آوگے اس بھوڑی عورت کو دیکھ کر میری چیخ نکل جاتی ہے اور میں گر کر بے ہوش ہو جاتی ہوں جب مجھے ہوش آتا ہے تو رحیم اور میری ساز میرے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو رحیم اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو میں نے رحیم کو بتایا کہ وہ عورت کبھی میرے خواب میں آتی ہے اور آج اس عورت کو میں نے کچن میں دیکھا تھا جو مجھے خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ گھر جلدی خالی کر دو ورنہ تم لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا میری باتیں سن کر میری ساز اور رحیم کافی پریشان ہو جاتے ہیں اگلی دن دوپہر کے دو بجے تھے کہ رحیم غیر متوقع طور پر ایک شخص کو گھر لے آئے جو ایک پختہ عمر کا شخص تھا چہرے پہ لمبی داڑی سر پہ سفید ٹوپی ان کے آنے سے گھر بر میں خوشبوسی پھیل گئی ان کا آنہ ہمارے لیے اچمبے کی بات تھی اس شخص نے بولا رحیم گھر والوں کو یہیں بلالو تاکہ سب کو ایک بار دیکھ لوں تسبیح کو ہاتھوں میں گھوماتے ہوئے وہ سوفے پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئے کچھ ہی دیر میں ہم سبھی اس بزرگ شخص کے سامنے بیٹھے تھے جبکہ وہ آنکھیں بند کیے کوئی ورد پڑ رہے تھے کیا نام ہے تمہارا انہوں نے اپنی سرک نگاہیں مجھ پہ جمعی جبکہ میں بقائدگی سے ان کی نگاہوں میں گھر رہی تھی شاید میں ندیدہ طاقت کے زیر اثر تھی جناب یہ میری بیوی ہے اس کا نام سعیدہ ہے اچانک رحیم بخلا گئے تم خموش روح رحیم میں نے جس سے پوچھا ہے وہ خود بتائے گی اس شخص نے سختی سے رحیم کو جواب دیا ہاں اب بتاؤ کیا نام ہے تمہارا کہاں سے آئی ہو اور کیا چاہتی ہو تصویح بقائدگی سے گوم رہی تھی نور بانو نور بانو ہے نام میرا سرسراتی آواز پہ ارحیم اور اس کی ماں نے سیدہ کی جانب خوف سے دیکھا اس فیملی کو کیوں تنگ کر رہی ہو کیا چاہتی ہو یہ میرا گھر ہے اور میں یہاں اپنے بچوں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہی ہوں مگر یہ لوگ یہاں قابض ہو چکے ہیں میں کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی وہ غصے میں بولی مگر اب تو یہ گھر یہ لوگ خرید چکے ہیں تو یہ گھر ان کا ہوا تم یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو اس بزرگ شخص نے کہا میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور اگر یہ لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی مرنا ہوگا کیا مطلب ہے تمہارا اس بزرگ شخص نے اس عورت سے پوچھا بہت بڑے عامل ہو اور ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ ہم یہاں کیوں رہتے ہیں اس کی بات پہ اس بزرگ شخص نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلے گئے کافی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی انہوں نے لمبی سانس بری اور رحیم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تم لوگوں کو یہ گھر چھوڑنا ہوگا جس پروپٹی ڈیلر نے یہ گھر بیچا ہے وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جگہ کیسی ہے یہاں پہلے قبرستان تھا چند قبضہ مافیا نے اس جگہ پر قبضہ کر کے قبروں کا نامن شانت مٹا دیا مگر جو لوگ یہاں دفن ہیں انہیں کیسے غائب کرتے اس لئے بہتر ہے کہ جلدی یہ گھر چھوڑ کر آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ بزرگ شخص کچھ دیر بیٹھے عمل کرتے رہے پھر ہمیں گھر خالی کرنے کا کہہ کر چلے گئے پھر اگلے ہی دن ہم نے اس گھر کو خالی کر دیا اب مجھے وہ عورتیں نظر نہیں آتی شاید وہ یہی پیغام دینے کے لیے مجھے نظر آتی تھی ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا نقصان کرتے نہیں چوکتے جیسے پراپٹی لیلر نے جھوٹ بول کر گھر بیچا اب اسی گھر پہ برائے فرخت کا بورڈ لگا دیا گیا یہ تو تھا آج کا خوفناک واقعہ جو آپ سے شیر کیا گیا اللہ تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بکشے آمین